طالب علم نومان زفر پوچھتے ہیں کہ کیا جنت میں انٹرنیٹ ہوگا ماشاءاللہ آج کل کے نوجوان جو ہیں ان کے سوالات کے اوپر یہ میں تنزیہ نہیں ہس رہا یہ میں صرف اس وجہ سے ہس رہا ہوں کہ جناب ہمارے ذہنوں میں دیکھو کیسے کیسے سوالات آتی ہیں اچھی بات ہے سوالات کرنے چاہیئے میں اس پر کوئی بھی آپ کو جناب جو بھی طالب علم ہیں اللہ تعالیٰ بحثیت مسلمان ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے انٹرنیٹ سے مراد کیا ہے کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے جنت میں رابطہ ہوگا تو یہ پھر ایک علیدہ سے موضوع بنے گا اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ جناب اس سے مراد کہ کیا ہر خواہد جنت میں پوری ہوگی تو یہ ایک علیدہ سے ٹاپک ہوگا بہرحال جہاں تک بات یہ ہے کہ رابطہ کرنے کی جنت میں رابطے کیسے ہوں گے یہ تو وہاں پہ جا کی ہم بتا سکیں گے اللہ کرے ہم سارے جنت میں اکٹھے ہوں جنتی جب جنت میں جائیں گے تو خوش ہو جائیں گے دنیا کی تمام تکالیف کو بھول جائیں گے بہرحال جہاں تک بات یہ ہے کہ جنت کے اندر کوئی بھی فہش کام نہیں ہوگا اگر آپ اس سے مراد فہش حوالے سے اس کو لے رہے ہیں تو جنت کے اندر کوئی بھی فہش کام نہیں ہوگا فہش کام کہہ لیں اس کو فہش کام نہیں ہوگا اور اگر اس سے مراد آپ لے رہے ہیں کہ جی رابطہ تو رابطہ وہاں پر ایسے ہوگا روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ جس سے ملنے کے بارے میں خواہش مند ہوگا اگلے ہی لمحے اس کو اپنے پاس پائے گا یا خود اس کے پاس پہن جائے گا تو انٹرنیٹ کی وہاں پر ضرورت نہیں ہوگی تاہم ایک صحابی رسول رضی اللہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں کھیتی باری ہوگی اب یہ سوال بڑا ایک عجیب سا تھا ہمارے لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان صحابی کو نا کوئی کھیتی باری سے ڈیرہ وغیرہ بنانے سے کوئی بہت زیادہ کوئی محبت ہوگی بہت زیادہ اس جانب رجعان ہوگا بعض لوگوں کی دل میں ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ ہمارے ہماری کچھ زمین جائے داد نہیں ہے تو جنت میں کیا ہر خواہش پوری ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی لیکن وہ خواہش جنتی کوئی ایسی خواہش ہی نہیں کرے گا کہ جو فہش ہو یا کوئی بھی ایسی چیز اللہ تعالی سے وہ تقاضہ نہیں کرے گا کہ جو ممنوع ہو جنت اللہ تعالی کی بڑی پاکیزہ ہے اللہ تعالی ہمیں دیکھنا نصیب کرے اپنے فضل سے جنت کے اندر ہمیں داخل فرمائے تو بارحال وہاں پر ہر خواہش پوری ہوگی کوئی فہش کام وہاں پر نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی آپ اور کوئی پوچھنا چاہیں تو مزید آپ سوال بیجی گا ہم اس پر بھی انشاءاللہ ضرور تبصر کریں مفتی صاحب انٹرنیٹ تو ہونا چاہیے جب آ گیا تو اب بچے کی خواہش ہے انٹرنیٹ ہونا چاہیے تو جنت میں ملنا چاہیے بلکل قرآن مجید فرقان حمید میں اشادہ باری طالعہ ہے کہ وہاں پر تمہارے لئے ہر خواہش کا پورا کرنا ہے ہر خواہش تمہاری وہاں پر پوری ہوگی لیکن میں نے اس لئے عرض کیا کہ کوئی فہش خواہش انسان کرے گئی نہیں اور اگر بالفرض مثال کے طور پر آپ کی خواہش وہاں پر بھی پائی گئی اور شرط یہ ہے کہ جنت میں جانے والے بھی تو کام کرے کیونکہ انٹرنیٹ کے اندر دونوں چیزیں ہیں ایک تو آپ کا جناب اس کا غلط استعمال بھی ہے اور صحیح استعمال بھی ہے تو اگر تو صحیح استعمال کے پیش نظر آپ سوال کر رہے ہیں تو وہاں پر ضرور پوری ہوگی یہ خواہش اور اگر آپ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو ذرا سوچئے گا اکیلے بیٹھ کے ضرور سوچئے گا کہ اگر یہ چیزیں دنیا کے اندر استعمال کر رہے ہیں تو پھر جنت میں ایسے معاملات نہیں ہوں گے اسی سے مطالق اور سوال بھی لوگ کر دیتے ہیں جی وہ وہاں نسوار بھی ملے گی یا نہیں تو یہ ذرا بتائیہ ملے گی نسوار کے حوالے سے یا کوئی بھی نشاور چیز یہ تو وہاں پر چونکہ یہ سمیل چھوڑتی ہے ایسی چیزیں تو وہاں پر میسر نہیں ہوں گی میسر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے پر قادمی جنتی ایسی خواہش ہی نہیں کرے گا ہاں شراباں تہوراں کے الفاظ آتے ہیں کہ وہاں پر جنتیوں کے لیے پاکیزہ شراب ہوگی مہر لگی ہوئی شراب اور وہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی کہ جس کو پینے کے بعد جناب انسان کے عسان ہی خطا ہو جائیں کوئی غلغپارہ کرنا شروع کر دے بہرحال اچھی چیزیں ساری جنت میں ہوں گی اور یاد رکھیں کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان کیے جو بھی جنت میں داخل ہوگا یقیناً مسلمان ہی داخل ہوں گے تو ان کی دوبارہ سے تخلیق ہوگی جب دوبارہ سے پیدا کیے جائیں گے دل کے اندر کوئی نفرت قدورت کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی اور کوئی بری خواہش جنتی کرے گا ہی نہیں اور سب سے بڑی جو ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انام کی صورت میں نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو آپ یہ سوال کیا کریں نا کہ کیا جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کیسے ہوگا جس ذات کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ذات اپنا جلوہ دکھائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھنا نصیب کریں مفضل بچے کے سوال سے لگ رہا ہے یہ جو انٹرنیٹ کی خواہش کر رہا ہے تو پھر یہ بھی لوگ خواہش کرنے لگ جائیں گے کہ قبر میں ساتھ موبائل لے جائیں وہاں پہ انٹرنیٹ مل جائیں اس طرح کی خواہشیں اور بیدار ہو جائیں گے دیکھیں یہ جو خواہشات ہیں ایسے سوالات کرنا آپ کا ہم اس سے منع نہیں کر رہے آپ سوال ضرور کریں لیکن یاد رکھیں کہ قبر میں کوئی بھی چیز ظاہری ساتھ نہیں جائے گی تو جنت کے اندر ہاں اگر آپ موبائل کی خواہش کریں گے کہ ہمیں موبائل چاہیے تو ظاہر ہے انٹرنیٹ ویسے تو نہیں چلے گا اس کے لئے تو آپ کو موبائل بھی درکار ہوگا تو پھر آپ یہ خواہش کریں گے ہمیں فلان برینڈ کا موبائل چاہیے اللہ حاضر کیاس یہ سوالات کا دروازہ کھلتا جائے گا جناب اور یہ کہیں جا کے رکے گا نہیں تو پھر اور بہت ساری چیزیں آپ ایسی اس میں شامل کر لیں گے اس لئے میں نے آپ کو مختصر سا جواب دیا ہے کہ کام ایسے ضرور کرنا کہ جن کی وجہ سے جنت میں جائیں اگر ایسے کام کریں گے تو پھر وہاں پر خواہشات پوری ہوں گی دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو دین اسلام پر قربان کر دیں کل جنت میں پھر اپنی مرضی کر لیجئے گا اگر یہ دنیا میں رہا کے انٹرنیٹ پر مفتی آن لائن دینی مسائل سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ جنت میں بھی پہن جائیں گے اچھی باتیں سنیں گے ہم صرف مفتی آن لائن نہیں کہتے جناب کوئی بھی پروگرام جو دین کے اوپر مبنی ہے جو اچھی چیزیں ہیں آپ ان کو دیکھتے رہیں کیونکہ انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں اور غلط باتیں بھی ہیں تو غلط باتوں سے بچتے ہوئے اچھی باتیں سنتے رہیں اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اگر بھول چوک میں کوئی خطا ہو بھی جائے بعض دفعہ مسئلہ بتانے میں بعض دفعہ بیان کرنے میں کوئی ایسا لفظ بولا جاتا ہے تو ہم آن دا بورڈ اللہ تعالیٰ سے بھی آپ احباب سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے آمین آمین مفتی صاحب اگلا سوال بجائے فون پر بات چیت کر سکتے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال ہے کہ نوکری کی تلاش اب اس کا کوئی ربط نہیں بن رہا اگر تو آپ نوکری کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حلال رزق کمانے کی امید سے اللہ کی بارگاہ میں التجاہ کریں دعا کرتے رہیں ہر نماز کے بعد توبہ استغفار کو لازم پکڑیں نماز کی پابندی کریں قرآن کی تلاوت کریں ہر نماز کے بعد حصولِ حلالِ رزق کے لیے دعا کرتے رہیں تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اچھا کاروبار عطا فرما دیں ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم جناب تعلیم کو حاصل کیوں کر رہے ہیں نوکری حاصل کرنے کے لیے تعلیم انسان کو نوکر نہیں بناتی یہ ہم نے ایک عجیب سا مسئلہ نکال لیا ہے کہ جو جناب پڑھ لکھ جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے نوکری حاصل کرنی ہے آپ کوئی اچھا سا کاروبار کر لیں اور اپنا کاروبار جو ہوتا ہے اس میں برکت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک تاجر تھے آپ نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو زیادہ رزق ہے نا کسرت رزق وہ اپنے کاروبار کے اندر ہے تجارت کریں کوئی بھی اچھا سا کاروبار شروع کر لیں اگر نوکری نہیں مل رہی یا بالفرض اگر